جو لوگ فری بارڈر لرہ بر کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں تذکرہ یا افغان شناختی کارڈ رکھنے والے تارکین وطن کو بھی اپنے ملک جانا پڑے گا پولیس قانون کے مطابق دور ناکنگ پالیسی کے تحت غیر قانونی تارکین وطن کے گروہ میں دستاویزات چیک کر سکتے ہیں بنو حملے کے بعد ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا ہے کہ دیشتگردی میں افغان شہری جن کے پاس تذکرہ یا آئی ڈی کارڈ ہیں وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ایک مستقل خطرہ ہیں بنو حملہ دیشتگردی کا ایک سال میں سولوان واقعہ ہے جس میں افغان باشندے ملوث ہیں ریاست پاکستان دیشتگردی چھائے سرحد پارک سے ہو یا ملک کے اندر ہو کا کلا کما کرنے کا تہیہ کر چکی ہے لہٰذا غیر قانونی افغان باشندوں کے ساتھ تذکرہ یا افغان شناختی کارڈ رکھنے والے تارکین وطن کو بھی اپنے ملک جانا پڑے گا حملہ دیشتگردی کا ایک سال میں سولوان واقعہ ہے جس میں افغان باشندے ملوث ہیں ریاست پاکستان دیشتگردی چھائے سرحد پارک سے ہو یا ملک کے اندر ہو کا کلا کما کرنے کا تہیہ کر چکی ہے لہذا غیر قانونی افغان باشندوں کے ساتھ تذکرہ یا افغان شناختی کارڈ رکھنے والے تارکین وطن کو بھی اپنے ملک جانا پڑے گا اس حوالے سے ٹوس حکمت حملی بنائی جائے گی غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بیجنے کے سلسلے کو تیز کرنے کے لیے تمام ڈی آئی جی پولیس کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ہزار غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے کر بارڈر پارک کرائیں ان میں بلوچستان کے آزلہ جوب لورلائی کلا سیفولہ پشین مستوم اور کوئٹا کے ڈی آئی جیز شامل ہیں پولیس قانون کے مطابق ڈور ناکنگ پولیسی کے تحت غیر قانونی تارکین وطن کے گروہ میں دستاویزات چیک کر سکتے ہیں اندرین بارے صبح کے تمام ڈپٹی کمیشنرز کو واضح ہدایت دی گئی ہیں کہ انہیں اس آپریشن کے لیے ٹرانسپورٹ کی تمام سہولیات بھی دی جا رہی ہیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر دس ہزار غیر قانونی تارکین وطن کو بارڈر پاس کرائیں سندھ اور پنجاب سے بھی کوارڈینیشن تھے اس کی جا رہی ہے اس بارے میں سیاسی جماعتوں کا کسی صورت دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا جو لوگ فری بارڈر لر و بر کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں پاسپورٹ کی شرط سمگلنگ کا خاتمہ منشیات کی روکتام جیسے اقدامات کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان ایک نارمل انویسمنٹ فرینڈلی ملک بننے جا رہا ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ حالی عربوں ڈالر کی یاداشت کی صورت میں ان اقدامات کے سمرات واضح طور پر سامنے آئے ہیں آرمی چیف جنرل آسمونیر کی ویجن کے مطابق اس آئی اف سی کے ون ونڈو آپریشن سے ملک بشمول بلوچستان عربوں ڈالر کی یہ سرمایہ کاری ممکن ہوئی ہے ڈالر کے استحقام معیشت کی بہتری اور سٹاک ایکسچینج کی بحالی جیسے اقدامات شامل ہیں شکریہ ایک لاکھ پینتیس ہزار لوگ چلے گئے ہیں اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہم نے لانچ کیا ہے اس سے یہ تعداد اور تھیز ہو جائے گی اس وقت ہم ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم روزانہ دس ہزار کی بنیاد پر لوگوں کو ہم بیچ سکیں بہت شکریہ آپ کا تینک یو